سکتی کے اٹھالیس نیم روبرٹ گرین بائی پوکو ریڈرز نیم گیارہ لوگوں کو اپنے پر نربھر بنانا سیکھے ویچار اپنی ستنتہ بنائے رکھنے کے لیے آپ کو ایسا بننا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہمیشہ آپ کی ضرورت پڑھے اور وہ آپ کو چاہے آپ پر جتنا زیادہ بھروسہ کیا جائے گا آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ ستنتہ ہوگی کچھ ایسا کرے تاکہ دوسرے آپ کی سکھ سمردی کے لیے آپ پر نربھر بن جائے ایسا کرنے کے بعد آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا لوگوں کو اتنا نہ سکھائے کہ آپ کے بینہ ان کا کام چل جائے دو گھوڑے دو گھوڑے اپنی پیٹ پر ایک ایک گھٹھر لاد کر لے جا رہے تھے آگے والا گھوڑا اچھی طرح چل رہا تھا لیکن پیچھے والا گھوڑا آلسی تھا ان کے مالک نے پیچھے والے گھوڑے کا گھٹھر بھی سامنے والے گھوڑے پر لاد دیا گھٹھر کا وجن ہٹنے کے بعد پیچھے والا گھوڑا آسانی سے چلنے لگا اور آگے والا گھوڑا گھوڑے سے بولا تم محنت کرو اور پسینیں بہاؤ تم جتنی زیادہ محنت کروگے تمہیں اتنا ہی زیادہ کست اٹھانا پڑے گا جب یہ سرائے تک پہنچ گئے تو مالک نے کہا جب میں ایک ہی گھوڑے پر سارا سمان لاد سکتا ہوں تو پھر میں دو گھوڑوں کو کھلانے پلانے کا خرچ کیوں اٹھاؤں اس سے اچھا تو یہ رہے گا کہ میں ایک گھوڑے کو بھرپیٹ کھلاوں اور دوسرے کی خال اتروا لوں کم سے کم مجھے اس کی چمڑی تو مل ہی جائے گی اور اس نے ایسا ہی کیا شکتی کی کونجی آپ کی سکتی کا سب سے بڑا یہ ہے ثابوت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اپنی اچھا کے انسار کام کروا سکتے ہو جب آپ لوگوں کو مجبور یا آہت کیے بینا ایسا کریں یعنی جب وہ اپنی مرجی سے آپ کی اچھا کے انروپ کام کریں تو آپ کی سکتی کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے اس استطی میں آنے کا سرسس طریقہ نربھرتہ کے سمبند بنانا ہے مالک کو آپ کی سیواؤ کی ضرورت ہے وہیں کمزور ہے یا آپ کے بینا کام نہیں کر سکتا ہے آپ اتنی گہرائی تک اس کے کام میں ڈوب چکے ہیں کہ آپ کو ہٹنے سے اسے بہت مشکل آئے گی یا آپ کی جگہ پر کسی انہی وقتی کو پرشکشن دینے میں اس کا بہت سا قیمتی سمیں برباد ہوگا ایک بار جب اس طرح کا سمبند استحاپت ہو جاتا ہے تو آپ کی استطی شسکت ہو جاتی ہے اور آپ مالک سے اپنا منچہہ کام کروا سکتے ہیں آپ سیناسن کے پیچھے بیٹھے راجہ کے اس سیوک کی طرح ہوتے ہیں جو دراصل راجہ کو نیانتریت کرتا ہے ان لوگوں جیسے نہ بنے جو گلتی سے یہ ہے مان لیتے ہیں کہ آتم نربھرتہ سب سے بڑی سکتی ہے سکتی سمپن بننے کے لیے لوگوں سے سمبند بنانا جروری ہے آپ کو سمرتھکوں پیادوں یا کمزور مالکوں کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی اگر آپ خود کو انیوارے نہیں بنا پاتے ہیں تو پہلا موقع ملتے ہی آپ کو باہر نکال دیا جائے گا آپ کی جگہ پر کسی کم عمر والے کم مہنگے اور کم جوکھم والے نئے وقتی کو نیوک کر دیا جائے گا یہ جوکھم نہ لے اور لوگوں کو اپنے پر نربھر بنائے جب تک سب کچھ پر آپ پر نربھر ہوگا تو آپ کو نکالا نہیں جا سکتا آپ کو نکالنے کا مطلب تباہی ہے اس لئے آپ کا مالک یہ جوکھم کبھی نہیں لے سکتا اس طرح کے استطیق میں آنے کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سب سے بہتپور ہے کسی ایسی یوگیتہ یا رچناتمک پرتیبہ کا ہونا جس کا کوئی وکلپ ہی نہ ہو آپ کو جینئیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو بس ایک ایسی یوگیتہ کی ضرورت ہے جو آپ کو بھیڑ سے الگ کر دے آپ کو ایسی استطیق بنانا چاہیے جس میں آپ تو دوسرے مالک یا سنڈرکشن آسانی سے کھوچ سکتے ہو لیکن آپ کا مالک آپ کے جتنی وشیش یوگیتہ والا دوسرا سیوک آسانی سے نہیں کھوچ سکتا ہو اور اگر آپ واسطہ میں آپ پریہارے نہ ہو تو بھی آپ کو آپ پریہارے ہونے کا ناٹک کرنا چاہیے وشیشتہ پونڈ گیان اور کشلتہ کا ڈھونگ کرنے سے اوپر بیٹھے لوگ یہ سوچیں گے کہ آپ کے بینا ان کا کام نہیں چل سکتا جب نکسن نے وائٹ ہاؤس میں ویٹھنے کے بعد بہت سے لوگوں کو نکالا تو ہینری کسنجر بچ گئے اس لیے نہیں کیونکہ نکسن کی نظر میں کسنجر سے زیادہ اچھا کٹ نتگیہ نہیں تھا کئی کٹ نتگیہ کسنجر سے زیادہ نپڑ تھے اس لیے بھی نہیں کیونکہ دونوں میں اچھی پٹی تھی ان کے وشواس اور راجنیتک ویچار بھی الگ الگ تھے کسنجر اس لیے بچ گئے کیونکہ انہوں نے راجنیتک تنتر کے اتنے سارے چھیتروں میں گھسپیٹ کر لی تھی کہ انہیں ہٹانے سے بھاری اوہستہ کا محول بن جاتا پرشاشن کے اتنے سارے پہلو اور ویبھاغوں میں ان کا دخل تھا کہ یہ ہے ان کا ٹرمپ کارڈ بن گیا اس سے ان کے کئی سمرتھک بن گئے اگر آپ اس طرح کی ستتی میں آ جاتے ہیں تو آپ سے پیچھے چھڑانے میں بہت بڑا جوکھم ہوتا ہے کیونکہ سب ہی آپ پر نربھر ہیں آخری چتاونی یہ ہے نہ سوچے کہ اگر آپ کا مالک آپ پر نربھر ہے تو وہ آپ سے پریم بھی کرے گا سس تو یہ ہے کہ وہ آپ سے دویس کرے گا اور ڈرے گا لیکن جیسا میکیاویلی نے کہا تھا پریم کے بجائے لوگوں میں ڈر اتپن کریں ڈر تو آپ نیانتریت کر سکتے ہیں لیکن پریم کو کبھی نیانتریت نہیں کر سکتے پریم یا مطرتہ جیسے سکشم اور بدلنے والے بھاؤں پر نربھر رہنے سے آپ اور سرکشت بنتے ہیں لوگ پریے بننے سے اچھا تو یہ ہے کہ لوگ آپ پر نربھر رہے اور اس بات سے ڈرے کہ آپ کے چلے جانے کے کتنے برے پرینام ہوں گے سویر کاٹے دار بیل نیچے جڑے اور گہ نیچے جڑے گہری اور چوڑی بڑھتی ہے اوپر بیل پیڑوں اس تھمبوں اور کھڑکیوں کے چاروں طرف لپٹی رہتی ہے بیل سے پیچھا چھڑانے کے بہت میند کرنے لگے گی اتنا خون پسینہ بہانا پڑے گا کہ اسے بڑھنے دینا ہی جیادہ آسان لگتا ہے لوگوں کو اپنے پر نربھر بنائے اس طرح کی نربھرتہ سے ایسا بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے جو سسٹا چار سے نہیں ہو سکتا جو اپنی پیاس بجھا لیتا ہے وہاں تتکال کوئے کی طرف پیٹ کر لیتا ہے کیونکہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں ہے جب نربھرتہ ختم ہو جاتی ہے تو سسٹتہ اور سبیتہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سممان بھی انوبہوں سے آپ کو پہلا سبق یہ ہے سیکھنا چاہیے کہ آشا کو جیویت تو رکھے لیکن پوری طرح سنتوشت نہ کرے سمرات کو ہمیشہ آپ کی ضرورت ہونی چاہیے نیم بارہ شکار کو نرستر کرنے کے لیے تھوڑی سی مانداری اور ادارتہ کا استعمال کریں ویچار ایک سچا اور اماندار قدم بے ایمانی کے درجنوں قدموں کو ڈھک لے گا سندے کرنے والے لوگوں کو کے رکشہ کوچ آپ کی امانداری اور ادارتہ کے کاموں میں ستھل ہو جاتے ہیں جب آپ کی تھوڑی سی امانداری ان کے کوچ میں چھید کر دے تو اس کے بعد آپ انہیں اچھا نسار دھوکہ دے سکتے ہیں اور ان سے مطلب نکلوا سکتے ہیں سہی سمیہ پر دیا گیا اپہار یعنی ٹروزن ہورس بھی اسی ادیسے کو پورا کرتا ہے فرانسسکو بوری دھوکے باز درواری ملان کا فرانسسکو گیسی پیر گیسی پیر بوری جس کی موت سولہ سو پچھانوے میں ہوئی تھی درباری یا اشواروہی دھوکے بازی کا پوروج تھا اس کی شہرت کا سچا سمیہ ایسٹرڈم میں پہنچنے کے بعد شروع ہوا وہاں پر اس نے میڈی کو یونیورسل کی پدوی لی اور بہت سے لوگوں کو نوکری پر رکھا وہ چھے گھوڑے والی بگگی میں یاترہ کرتا تھا اس کے پاس گھر پر مریجوں کا تانتہ لگا رہتا تھا اور کچھ تو اسے ملنے کے لیے پیریس سے ویسے اس بگگیوں میں بیٹھ کر ایسٹرڈم تک آتے تھے بوری بیماروں کے علاج کے بدلے میں ان سے ایک بھی پیسہ نہیں لیتا تھا وہاں گریبوں کو بہت دان دیتا تھا اور وہاں کسی طرح سے بھی پیسہ نہیں لیتا تھا وہاں اتنی شان و سوقت سے رہتا تھا کہ لوگوں نے یہ مان لیا کہ اس کے پاس پارس پتھر ہوگا اچانک یہ پروپکاری ویکتی ایسٹرڈم سے گائب ہو گیا تب جا کر یہ پتا چلا کہ وہ اپنے ساتھ بہت سادھن اور ہیرے لے کر بھاگ گیا تھا جو لوگوں نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے شکتی کی کونجی دھوکھا دینے کا مول منتر ہے دھیان بھٹکانا بھٹکنا جن لوگوں کو آپ دھوکھا دینے چاہتے ہیں ان کا دھیان بھٹکانے سے آپ کو دھوکھا دینے کا سمیں اور موقع مل جاتا ہے دیالتہ ادارتہ یا امانداری کے کام سے لوگوں کا دھیان سب سے اچھی طرح سے بھٹکایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے ان کی شنکہ ختم ہو جاتی ہے اس سے وہ بچے من جاتے ہیں اور ہر طرح کی پریمپون مدرہ کو سکار کرنے کے اتسک رہتے ہیں پرچین چین میں اسے لینے سے پہلے دینا کہا جاتا ہے پہلے دینے کے سامنے والے کا دھیان اس بات پر نہیں جاتا تھا کی آپ اس سے لینے والے ہیں اس ترکیب کے انت ویوہارک پریوگ ہیں کسی سے کھلے آم کچھ لینا خطرناک ہے سکتی سالی لوگوں کے لیے بھی شکار پرتی روشود کی یوجنا بنائے گا ضرورت کی چیز مانگنا بھی خطرناک ہے بھلے ہی آپ کتنی بھی ونمرتہ سے مانگے جب تک سامنے والا ویکتی کو آپ کا فائدہ نہیں دکھے گا تب تک وہ ہے آپ کی ضرورت پر دھیان نہیں دے گا ہو سکتا ہے وہے اس سے چڑ بھی جائے لینے سے پہلے دینا سیکھیں اس سے جمین نرم ہو جاتی ہے بھاوی آگرہ کا آگھا دیرے سے لگتا ہے اور دھیان بھٹکتا ہے کچھ دینے کے کئی روپ ہو سکتے ہیں واسطوک اپھار ادارتہ پونکارے احسان سچی سویکاروکتی تھوڑی سی امانداری کسی وقتی سے پہلے پہلی بار ملتے سمیں سب سے اچھی طرح کام کرتی ہے ہم سب عادتوں کے گلام ہیں اور ہماری پہلی چھوی لمبے سمیں تک چلتی ہے اگر کوئی سمبند کی سروعات میں ہی یہ بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ آپ اماندار ہیں تو بعد میں اس بھروسے کو بدلنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اس سے آپ کو رنیتی بنانے کا کافی موقع مل جاتا ہے اکثر امانداری کا ایک ہی کام پریابت نہیں ہوتا ہے ضرورت ہے امانداری کی پرتشتھا کی یہ پرتشتھا بہت سے کاموں سے بنتی ہے جو مہتوہین بھی ہو سکتے ہیں ایک بار یہ پرتشتھا بن جائے تو پہلے چھوی کی ہی طرح ہی اسے ہلانا بھی آسان نہیں ہوتا ہے پراشین چین میں چینگ کے ڈیوک وو نے یہ پیسلہ کیا کہ وہ شسکت بن رہے ہوں راجے پر کبجہ کر لے گا اس نے اپنی یوجنا کسی کو بھی نہیں بتائی اور ہوں کے راجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی پھر اس نے ایک صبح بلائی اور اپنے منتریوں سے پوچھا میں کسی دیس پر آکرمن کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں ہمیں کس دیس پر حملہ کرنا چاہیے جیسی اسے امید تھی ایک منتری نے جواب دیا ہمیں ہوں راجے پر حملہ کرنا چاہیے ڈیوک گصہ دکھاتے ہوئے بولا ہوں ہمارا اب ہمارا مطر راجے ہے تم اس پر حملہ کرنے کا سجھاو کیسے دے سکتے ہو اس گلت بات کے لیے اس نے منتری کا سر کلم کروا دیا ہوں کے راجہ نے اس بارے میں سنا اس نے سوچا کی اس کے پاس وہ کی امانداری کے بہت سے ثبوت بھی تو ہیں اس کے علاوہ وہ نے اس کے ساتھ اپنی پتری کی شادی بھی کی ہے اس لیے اس نے وہ کے ساتھ خود کو بچانے کے لیے کوئی سابدھانی نہیں بڑھتی کچھ سبتہ بعد وہ کی سینائے ہو راجے میں گھس گئی اور انہوں نے پورے دیس پر کبجہ کر لیا امانداری سابدھان لوگوں کو نرست کرنے کے سب سے اچھے طریقوں میں سے ایک ہے لیکن یہ ہے اکلوتا طریقہ نہیں ہے کوئی بھی مہان یا نسوارت دکھنے والے کام ایسا ہی کر سکتے ہیں شاید اس طرح کا سب سے اچھا کام ادارتہ دکھانا ہے بہت کم لوگوں کو اپہار ناپسند ہوتا ہے بھلے ہی وہیں ان کے سب سے پکے دشمن نے دیا ہو اس لیے یہ ہے لوگوں کو نرست کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اپہار سے ہمارے اندر چھپا بچہ جاگ جاتا ہے اور ہمارا رکھچا قوت ڈھیلا پڑ جاتا ہے حالانکہ ہم اکثر دوسروں کے کاریوں کو علوچنا کی درستی سے دیکھتے ہیں لیکن ہم توفے کے پیچھے چھپی کٹلتا کو شاید ہی کبھی دیکھتے ہیں جس کے پیچھے اکثر بڑے ادیشیں چھپے ہوتے ہیں توفہ اپنی چالباجی کو چھپانے کے سب سے اچھا طریقہ ہے اس رنیتی کا پریوک سافدھانی سے کرنا چاہیے اگر لوگ اسے بھاپ لیں گے تو کرتگیا اور سنے کی ان کی کنٹھک بھاونہ نفرت اور اوشواس میں بدل جائیں گی جب تک آپ سچے اور دل سے نکلنے والے اپھار کابینے نہ کر سکے تب تک آگ سے نہ کھیلیں تصویر پروژن ہورس آپ کا کپٹ ایک بہترین توفے میں چھپا ہوا ہے جس کے پرلوبھن سے آپ کا ویروتی بچ نہیں سکتا دیوارے کھل جاتی ہیں بھیتر پہنچنے کے بعد گہر برپا دیں اشگیہ کی رائے جب چین کے ڈیوک ہوین یو پر آکرمڑ کرنے والے تھے تو انہوں نے اسے گھوڑوں کی ٹیم کا اپھار دی اپھار میں دی جب ارلچی چاوچی پر آکرمڑ کرنے والے تھے تو اس نے انہیں وشال رت توفے میں دیئے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں سے کچھ لینے سے پہلے آپ کو دینا چاہیے آپ کو دینا چاہیے